ہر سال شہدہ کربلا کی تکین کے دن بنی عصد کے قبیلے کا بہت بڑا جلوس درامت ہوتا ہے یہ جلوس مبینہ قبیم کی سرکوں سے ہوتا ہوا شہرہ امام حسین علیہ السلام پر آتا ہے اور پھر روزہ امام حسین علیہ السلام اور دلن حرمین سے ہوتا ہوا جنابی عباس علمدار علیہ السلام کے روزے میں افتتام پذیر ہو جاتا ہے بنی عصد ادنانی قبیلے کی ایک شاق ہے کہ بنی عصد بن حضیمہ کے نام سے منصوب ہے عبری نے صیح بن عمر کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ بنی عصد نے عراق اور خاص طور پر قاتل کیا کہ پتوحات میں اپنے قابلیت اور سجاہت کو پہتنبایا ہے عراق سے اقراف خاص طور پر قوفہ اور بچرہ میں ساکن ہوئے اور کچھ گروہ شام کی طرف حجرت کر گئے تاریخی ادوار میں بنی عصد کی صورت کیا ہونے کی وجہ سے رہی ہے واقعہ آشورہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں تھے حبید ابن مظاہر اور مسلم ابن عوثجہ بنی عصد قبیلے کے تعلق رکھتے تھے قوفہ کے اقراف آباد اس قبیلے نے واقعہ کربرا کے بعد شہدہ کے پاک جسموں کو تفن کیا تیرہ محرم جب بنی عصد کی خواتین دریائے فراز کے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشے بکھرے ہوئے دیکھے جن سے تازہ خون جاری تھا کیسے معلوم ہو رہا تھا انہیں ابھی شہید کیا گیا ہو اور پہ روٹی ہوئے واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس میں اور کہا تم یہاں آرام سے بیٹے ہو اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا ہے تم جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر الممنین علیہ السلام اور جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو کیا وجہ پیش کروگے اور اگر کہ تم نے ان کی نصرت کا موقع کھو دیا اگر جاؤ ان کے پاکیزہ جسموں کو دفن کرو اور اگر تم نے یہ کام انجام نہ دیا تو ہم اس کام کو انجام دیں گے اس کے بعد بنی عصد کے مرد ان جسموں کو دفن کرنے کے لئے آگئے لیکن ان کو یہ معلوم نہ تھا کونسا لاشا چکتا ہے وہ اس قیقیت میں کھڑے تھے کہ دھوڑ دواس ان کے پاس نمودار ہوا تو ان لاشوں کی رہنمائی کے لئے آیا تھا اس کے بعد وہ گھوڑ سے اترا پھر امام حسین علیہ السلام کی لاشے کے پاس آ کر رک گیا پھر امام زنرلہ علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ پر آئے اور وہاں سے سوڑی کی مٹی اٹھا لی تو پہلے سے وہاں قبر ظاہر ہو گئی پھر امام زنرلہ علیہ السلام نے تنہا ہی اپنے بابا کی لاشے کو قبر میں رکھا امام زنرلہ علیہ السلام نے اس عمل میں بڑی اتت سے لوگوں کی مدد نہ لی اور کہا کہ میری مدد کے لیے افراد پہلے سے موجود ہیں امام زنرلہ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر لکھا یہ حسین بن علی بن عبی سالس کی قبر ہے جسے لوگوں نے اپنے وطن سے دور پیاسہ قبر کر ڈالا ہے اس کے بعد امام اپنے چچا حضرت عباد علمدال علیہ السلام کی لاشے کے پاس آئے انہیں اس حالت میں دیکھ کر شریعہ کیا اس کے بعد انہوں نے قبر بنائی اور اسی طریقے سے دخن کیا جس طرح اپنے بابا کو کیا تھا امام جنرل عبدین باقی شہدہ کی سکتین میں بنی عصد کو شامل کیا اور بنی عصد کو دو قبریں بنانے کا حکم دیا ایک قبر میں بنی حاشن کو دفن کیا اور دوسرے قبر میں باقی اتخاب کو دفن کیا اور جنابِ حول کے لاشے کو ان کے قبیلے والے آشور کے جن ہی اپنے ساتھ لے گئے تھے جب امام جنرل عبدین واپس جانے کے لیے کھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی عصد ان سے شمٹ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کو ان حسیوں کا واسطہ جنہیں آپ نے ابھی دفن کیا ہے آپ بتائیں آپ کون ہیں امام نے فرمایا میں اللہ کی طرح سے تم پر حضرت ہوں میں علی ابن الحسین ہوں اس کے بعد امام جنرل عبدین با اجازِ امامت کوپیزِ کربلا آئے سے جیسے ہی واپس لوٹ گئے اور اتیرانِ کربلا کے ساتھ مل گئے سن انیس سو پسکتر سجدام حسین ملون کی حکومت نے اس ضلوع سے عذا پر سابندی لگا دی تھی جس کی وجہ سے سجدامی حکومت کے خاتمے تک بنی عطد نے اس ضلوع کو برامت نہ کیا مگر حکومت کے خاتمے کے اگلے ہی سال یہ بنی عطد کا جلوس دو ہزار چار میں حقیدت اور احترام کے ساتھ دوبارہ برامت ہوا ہر سال اس ضلوع میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے